اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو انلائن زوم کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹارٹ لیتے ہیں آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم کی فرضیت اور فضیلت علم کے بیسیکلی جو لفظی معنی ہے اسطلاح لغوی مفہوم جو ہے اس کا علم کے معنی ہے جاننا اور اہگاہ ہونا اسطلاح مفہوم کسی چیز کی حقیقت کو جاننا علم کہلاتا ہے انسانی فرطرت کا بنیادی تقاضہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد فرمایا ترجمہ اپنے پوردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے سب کچھ پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھئے اور تمہارا پوردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا علم نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہماری ملک میں لڑکوں کے نزبر لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب جو ہے نفس ہے لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی عادی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں تاکہ کوئی بچی انپڑ اور جاہل نہ رہے فراہیس سے اگاہی انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے آیت کردہ فراہیس کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جشتجو کی راہ پر گامزن نہ ہو قرآن اور علم کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حصول علم کی بہت زیادہ تلقین اور ترغیب دی ہے ارشاد خوندہ وندی ہے اکرہ بسم رب کل لزی خلقہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا کہہ دو حدیث دوسری آیت ہے کہہ دو کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے جو ہے برابر ہو سکتے ہیں حدیث اور علم کی اہمیت اور فضیلت حدیث شریف میں ہے کہ جو حصول علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیگا دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ علمہ انبیاء کے وارث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ علمہ انی اصل کا علمہ نافعہ یہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کول ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے نوازا اور جاہلوں کو مال دیا مال تو فنا ہو جائے گا اور علم کبھی فنا نہیں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ترجمہ علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراس ہے کہ اسے جہاں بھی ملے اسے لے لینے چاہیے ایک دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لئے تمہیں چین ہی جانا کیوں نہ جانا پڑے علم کی فرضی ہے جو ہے اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار قیدی قید ہوئے تو جو فدیہ نہیں آدھا کر سکتے تھے تو ان کے ذیمے کیا کام لگایا گیا تھا کہ وہ ہر مسلمان بچے دس دس مسلمان بچوں کو جو ہے لکھنا پڑھنا جو ہے سکھائیں گے اس سے بھی جو ہے علم کی اہمیت جو ہے ثابت ہوتی ہے اشرف المخلوقات علم ہی کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر بتری اور بڑائی حاصل ہوئی علم ہی کی بدولت انسان کو اللہ تعالی نے خلافت بخشی اور انسان کو اللہ تعالی نے دل اور دماغ کی بہترین صلاحیت بخشی اور انہی صلاحیتوں کی بدولت انسان اشرف المخلوقات کے درجے تک جا پہنچا علم ایک دولت ہے دولت مندوں کو ہر وقت اپنی دولت کے چوری ہونے کا خدشہ رہتا ہے لیکن علم کو جتنا خرچ کیا جائے اس میں اضافہ ہوتا ہے علم روشنی کا ایک منار علم ایک ایسی روشنی ہے جس کی جہالت کی تاریخی دور ہو جاتی ہے آج تک انسان نے جتنی ترقی کی ہے علم ہی کی بدولت حاصل کی ہے علم روشنی کا ایک ایسا منار ہے جس کے اجالے میں دور تک جس کے اجالے میں دور تک منظر کے نشان نظر آتے ہیں علم کے ذریعے باعزت زندگی علم سے انسان باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے پڑا لکھا آدمی جہاں تک جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے اور دوسرے یہ کہ اپنے برائیوں سے بچنے کی دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اس کے براکس پڑا لکھا انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان ملک اور قوم کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے علم کے ذریعے اللہ تعالی کی پہچان علم اللہ تعالی کی پہچان ہے علم سے ہر بہرہ شخص اللہ کو نہیں پہچان سکتا جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا وہ دین اور دنیا دونوں میں ناکام رہتا ہے زندگی کا مقصد علم کے ذریعے انسان کو با مقصد زندگی گزار سکتا ہے علم کے ذریعے یہ معلوم کرتا ہے کہ زندگی کا اکثر مقصد کیا ہے ایک جاہل آدمی ان باتوں کو نہیں جان سکتا اور وہ دنیا میں آ کر بے مقصد زندگی گزار کر چلا جاتا ہے علم کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شخص کی طلب میں ہوتی ہے ایک عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چودوی کے چاند کو ستاروں پر نیکسٹ ہے علم دین حاصل کریں اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مندرسے کا آغاز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے استاد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم اعظم تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگیت تھے چنانچہ ستر کے قریب صحابہ اکرام نے تو وہاں پر قیام کرنا شروع کر دیا ایک جگہ پر تھوڑی سی انچی تھی جس کو چبوترا کہتے ہیں عربی میں اسے صفہ کہتے ہیں اس لیے دین اسلام کے پہلے مدرسے کا نام جامع صفہ ہے اور یہ دین اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جو طالب علم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں ہوتا ہے جب تک وہ لوٹ کر نہ آئے جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے کہتے ہیں بچھا دیتے ہیں یہ تھا آج کا سٹورنٹس میرا ٹاپک تھا نیکس ٹاپک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی